نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کحف چل رہی ہے اور 53 آیات اس کی الحمدللہ ہو چکی ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے اور آج جو آیات ہمارے سامنے ہیں وہ قرآن شریف کے بارے میں ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ابتداء اس سے ہو رہی ہے کہ قرآن انسان کو قسم قسم کے دلائل کے ذریعے سے سمجھاتا ہے دیکھیں الحمدللہ آپ نے سورہ یاسین پڑھی آپ نے سورة الملک پڑھی آپ نے سورة الواقعہ پڑھی اب آپ آخری سورت جو رمضان شریف میں ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق ادا فرمائے اور موقع ادا فرمائے تو آپ نے اس میں دیکھا کہ قرآن کیسے پھیر پھیر کر ادھر سے ادھر سے اس ترتیب سے اس ترتیب سے مختلف طریقوں کے ساتھ قرآن شریف جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ انسانوں کو کہ انسان کو بات سمجھ میں آ جائے گی سیدھر انسان کو جو موٹی موٹی باتیں قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے اس میں سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی پہچان ہے قرآن چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ویسا سمجھ لے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی قدرتوں اور اس کی صفات سمیت اس کو سمجھے پہلی بات یہ ہے دوسری بات جو قرآن شریف میں آتی ہے وہ رسالت کو سمجھنا قیامت کو سمجھنا دنیا کی زندگی کے مختصر ہونے کو سمجھنا آخرت کی زندگی کے دوام کو سمجھنا جنت اور دوزخ کے آخری انجام کو سمجھنا یہ قرآن کے وہ پنیادی اور بیسک مزامین ہیں جس کی طرف انسان کو سو طریقوں سے سو رستوں سے اور سو شکلوں سے متوجہ کیا جا رہا ہے تو آج کی آیات پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کی تفصیل بیان کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَل وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أو يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُضْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِهِ وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَاءَ أَهْلَتْنَاهُمْ لَمَّا ظَنَمُوا وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کے شاندار مزامین طرح طرح سے بیان کیے مختلف طریقوں سے بیان کیے مختلف تعبیرات میں بیان کیے مختلف مثالوں کے ساتھ بیان کیے مختلف تشبیحات کے ساتھ بیان کیے ایک ہی مضمون کو سمجھانے کے لیے ہر انسان کی عقل کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی مناسبت سے اس کو بیان کیا گیا صرفنا کا مطلب ہے پھیر پھیر کر سمجھانا صرفنا پھیر پھیر فیہاد القرآن اس قرآن میں لوگوں کے لیے لِلنَّاس من کلی مثل ہر ایک طریقے سے ہر ایک مثل وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَا اللہ نے فرمایا کہ اس پر بھی باوجود ہمارے اس طریقے کے اختیار کرنے کے انسان جو ہے آدمی جو ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ اکسر شَيْءٍ جَدَلَا کہنی کہ وہ ناحق جھگڑا کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے یعنی کہ یوں شعور تو دیکھا جائے تو جانوروں میں بھی ہے وہ بھی بہت ساری جیسے سبجھتے ہیں جنات کے اندر بھی شعور ہے لیکن جس قسم کا جھگڑا لوں ناحق جھگڑا کرنے والا اور واضح دلائل کے باوجود تسلیم نہ کرنا اور تسلیم نہ کرنے پر دلائل دینا یہ جھگڑا ہے سبج یہ ملحدین ایتھیسٹ لوگ یہ جو جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے پر کتابوں پر کتابیں لکھ رہے ہیں مزامین پر مزامین لکھ رہے ہیں کوئی رسالت کے انکار پر لکھ رہا ہے کوئی فرشتوں کے انکار پر لکھ رہا ہے کوئی جنت جہنم کے یہ جھگڑا ہے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے انسان کا انکار کر دینا اور میں نہ مانوں کہنا اس میں انسان سب سے آگے ہے اللہ فرمالکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے انکار پر جم جانا اور اس پر دلائل دینے کی کوشش کرنا اپنی بودی باتوں کو اس کے اوپر دلیل سمجھنا اور دیگر انسانوں کو بھی پھر اپنے ساتھ گمراہ کرنی کوشش کرنا یہ انسانوں کے اندر اس کفر کا سپیرٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ انسانوں کے اندر ہے اللہ جلل شاہ نو فرماتے ہیں کہ اور لوگوں کو ہدایت کے پہنچ جانے کے بعد ہدایت کے پہنچ جانے کے بعد اور ہدایت پہنچ جانے کا تقاضی یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے مغفرت مانگنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ ان کو اس بات کا انتظار ہو کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا ہے اور یا ان کے بالکل سامنے عذاب آن کھڑا ہو کہا کہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو دو چیزیں ہیں جو دو چیزوں سے روک رہی ہیں کس چیز سے روک رہی ہیں ہدایت کو قبول کرنے اور اللہ تعالی سے اپنی مغفرت اور اپنی بخشش مانگنے سے اور تو کوئی عذر نہیں ہے اور تو کوئی دلیل نہیں ہے صرف یہ ہے کہ کیا صرف کیا ہے انسان کو کیا چیز رکاوٹ ٹھائلا کہہ رہے ہیں ان کو اس بات کا کیا انتظار ہے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہو جو پچھلوں کے ساتھ ہوا یا ان کو اس بات کا انتظار ہے کہ عذاب جب تک ان کے دروازے پر دستک نہیں دے گا یا یہ عذاب کو اپنے سامنے کھڑا دیکھنے کا دیکھنا چاہتے ہیں وَمَا مَنَا النَّاسِ اور لوگوں کو مانع ہے یا کوئی کوئی چیز دونوں صورتے ہیں موصولہ بنائیں یا مَا نافیہ بنائیں تو مَا مَا مَنَا النَّاسِ کہ لوگوں کو جو روکا ہے اَنْ يُؤْمِنُوا اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں اِذْ جَا أَحْمُ الْهُدَى جب ان کو ہدایت پہنچ چکی ہے وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوائیں جو روکا ہے کس چیز نے روکا ہے اللہ اس کے علاوہ کسی اور چیز نے نہیں روکا اس چیز نے روکا ہے اَنْ يَأْتِيَهُمْ سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ اَنْ يَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ کہ ان کے اوپر پچھلوں کی سنت جو پچھلوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہو اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلَ یا پھر عذاب ان کے سامنے آگے کھڑا ہو جائے رو برو ان کے بالکل قُبُلَا کہتے ہیں این سامنے تو آ کھڑا ہو ان پر عذاب بالکل سامنے تو یہ چیز یعنی مطلب یہ کہ ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ پوچھے یعنی کیا یہ ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ جب وہ ایسی باتیں واقعے ہوں جو پہلے ہوئیں تب ایمان لائیں گے اور یا پھر یہ ہے کہ یہ کسی عذاب کے انتظار میں کہ عذاب کے بغیر یہ ایمان نہیں لائیں گے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں امام نرسل المرسلین اللہ مبشرین و مندرین تو باقی جو عذاب کو لانے کا جو تمہارا مطالبہ ہے کفار مشرقین سے کہا جا رہا ہے کہ عذاب کو لانے کا جو تم مطالبہ کر رہے ہو تو اس کے بارے میں سن لو کہ ہم جو رسول بھیجتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے اِلَّا مُبَشِّرین وَمُنزِرین وہ اللہ کی اطاعت کے اوپر خوش خبریاں سناتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے اوپر وہ عذاب سناتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے وہ خبردار کرتے ہیں اس کے محلق انجام کو بتاتے ہیں اطاعت اور تابداری کے اوپر وہ خوشخبریاں سناتے ہیں ان کا کام یہ ہے عذاب لانا ان کا کام نہیں ہے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اور کہا کہ کافر لوگ ناحق کی باتیں پکڑ پکڑ کر نت نئے جھگڑے نکالتے رہتے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ حق بات کو ہٹا سکیں حق کو ٹال سکیں حق کو مسترد کر سکیں وَتَخَذُوا آیَاتِ وَمَا أُنْدِرُوا حُزُوا اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے ان کو ڈرائیا گیا تھا اس کو ہسی مزاق اور ٹھٹھے کی چیز بنا کے رکھ دیا وَيُجَادِلُ اور جھگڑا کرتے ہیں جدال جھگڑے کہتے ہیں کون جھگڑا کرتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا کافر کیسا جھگڑا کرتے ہیں بِالْبَاطِلُ جھوٹا جھگڑا کرتے ہیں جھوٹے جھگڑے سے کیا مراد ہے بے دلیل جھگڑا بے سند جھگڑا اقل اور مشاہدے اور تجربے پر جس کی بنیاد نہیں ہے ایسا جھگڑا جس کی بنیاد زد پر ہے عناد پر ہے تو وہ جھگڑا لِيُدْحِدُ بِهِ الْحَقِ تاکہ اس کے ذریعے سے حق کا راستہ روک سکے حق بات کو چلنے سے روک سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو یہ لوگ شور مچانا شروع کرتے تھے کہتے تھے کہ حق لوگوں کے کان میں نہ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے یہ پیچھے سے آوازیں لگا دیتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے کوئی کہتے تھے یہ شاعر ہے کوئی کہتے تھے یہ کاہن ہے یہ لِيُدْحِدُو بِهِ الْحَقِ حق سے لوگوں کو روکنے کی جتنی بھی کوشش ہیں وہ اس کے زمن میں آئیں گی وَاتَّخَذُوا آیَاتِ وَمَا أُنذِرُوا حُزُوا انہوں نے میری نشانیوں کو میرے کلام کو میری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈر جاتا جس چیز سے ان کو ڈر سنایا گیا تھا جس انجام سے ان کو ڈر آیا گیا تھا انہوں نے اس کو حضوہ ٹھٹھے کی چیز بنا دیا مزاق بنا دیا آپ کو یاد ہے میں نے ارس کیا تھا کہ کبھی بھی آخرت کی چیزوں میں چاہے وہ ان چیزوں سے ہو جو عذاب کی قبیل سے ہیں چاہے ان چیزوں سے ہو جو سواب کی قبیل سے ہیں مزاق نہ بنائیں اس کو قیامت کو جہنم کو جنت کو ہوروں کو جنت کی نہروں کو جنت کی نعمتوں کو اس کو مزاق نہیں بنانا چاہیے یہ کافروں کا شعبہ ہے ان کی ترتیب ہے اللہ فرماتے گا جو من اظلم اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے ممن دکر بآیات ربیہی جس کو اللہ کا قرآن پڑھ کر نصیحتیں کی جائیں دکر تذکیر سے تذکیر کہتے ہیں کہ نصیحت کرنا تذکیر کس کے ذریعے ہو رہی ہے بآیات ربیہی جس کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے نصیحت کی جا رہی ہو فضعانہا اور اس نے اس سے مو پھیر لیا ایک شخص اس کو کہا رہا ہوں کہ آؤ میں تمہیں سننا ہوں بتاؤ کہ کلام اللہ کیا کہہ رہی ہے کلام اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ جس سے لشان ہو کیا فرما رہے ہیں اور یہ مو پھیر لے میں نہیں سننا چاہتا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا اور جو کچھ یہ اپنے ہاتھوں سے گناہ میٹ رہا ہے اس کو بھول جائے جو اس نے گناہ کر کے آگے بھیج دیئے ہیں قیامت کے اندر حساب کی حساب کے لئے نسیہ اس کو بھول جائے قدمت کہتے ہیں آگے بھیج دینے قدمت کہتے ہیں اس کے ہاتھوں نے یعنی جو گناہ اس نے کمائے ہیں جو اس نے ڈیپوزٹ کرا دیئے ہیں آخرت کے کھاتوں میں جس کا حساب قیامت میں ہونا ہے اس سے وہ اس سے وہ لاکہ تعلق ہو جائے یا اس کو وہ فراموش کر دیں تو اللہ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّا اصل میں ایسے لوگ کے دلوں پر پردے یعنی پردے کیوں پڑے ہیں گناہوں کے مسلسل جیسے پڑے پردہ اس وقت پڑتا ہے جب انسان بلکل توبہ نہیں کرتا جو انسان حق کو اچھی طرح پہچان کر پھر روح گردانی کرتا ہے اس کے قلب پر مہر لگا دی جاتی آپ کبھی سوچا اپنے اس بات کو کہ ابو جہل کو عطبہ کو شہبہ کو ندر ابن الحارس کو ابو لہب کو ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی تھی اللہ بہت اللہ کے کام ہے لیکن ان سے کوئی کچھ ایسی باتیں منقول ہیں سیرتی کتابوں میں ان کے کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوت کا پورا علم ہو گیا تھا اور یقین بھی ہو گیا آپ کو سمجھ کر یافت کر رہے تھے تکلیفیں پہنچا اپلا کر رہے تھے اور جہلیت ملی ہے اکثر لوگ وہ ہیں تو اس وقت تک مخالف تک ان پر حقیق نہیں کھل گئی اس کے سامنے سے میں سیرت پڑھ رہا تھا ابو رضی اللہ فتح مکہ پہ جب سنگو لے کہ حضورت آئے ابھی لوگ آپ آئے آج کا سیرت دل رہا ہے فتح مکہ تفصیل سے بھی آئے سیرت اپنے خطر تو ہاں جب اواز دباہ حضورت نے کہا کہ ابو سبقہ کیا آپ کی وہ سامنے سر جھکا انہیں بائیوس ہو جائے کہ ان بچھو ہماری اتنا ہو ہماری کوئی مدد نہیں کی تو بتوں سے تو ہمارا بتوں کی بے بسیت ہم پر واضح ہو گئی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کے ساتھ مدد کا معاملہ کی تو حضور نے کہا کہ اور وقت نہیں آگیا کہ آپ مجھے رسول مان لے انہوں نے کہا ابو سفیان نے کہا کہ اس میں مجھے ترندت ہے اس میں مجھے شک ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں ویسی میں یہ سوچ جاتا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج تک جو جو لڑتے رہے تھے یہ حضور کو نبی سمجھ کر نہیں لڑ رہے تھے اور جب ان کو پھر ادھر لوگوں نے سمجھایا ادھر باس نخاصوں پر تو جیسے ہی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو شک تھا وہ ختم ہوا تو ایمان کی دولت مل گئی شاید یہ بات میری غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ کی نبوت کا یقین ہو گیا تھا اور پھر وہ لڑے ہیں ان کو تو ہدایت نہیں ملی اور جن کو آپ کی نبوت پر کوئی شک تھا جب تک اور پھر وہ لڑتے رہے اگر تو شک کی حالت میں مارے گئے تو بھی جہنم میں گئے لیکن جب اگر ان کو موقع مل گیا اور ان کو اپنا شک دور کرنے کا موقع ملا اور جیسے ہی شک دور ہو گیا پھر انہوں نے انتظار نہیں کیا پھر انہوں نے دشمنی اور اینات کا رستہ نہیں اپنایا ان کو ہدایت مل گئی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی اس کی ایک مثال ہے اہود کو لیٹ کیا خندق کو لیٹ کیا ہر موقع کے اوپر شریک رہے دشمنی میں لیکن نصف یہ کہ اللہ تعالی نے ہدایت اطاف فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں جہاد کی توفیق اطاف فرمائی اور غزوہ جب طائف کا وفد آئے تھا آپ کے پاس بن سقیف کا تو ان کا جو سب سے بڑا بدھ تھا جس کا نام لات تھا اس لات کو توڑنے کے لیے آپ نے جن دو صحابہ کو بھیجا تھا ان میں سے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے سے سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اچھا جی آج ہم اپنے سبق کی طرف تو کیا کہا اللہ جللہ شانہو نے کہ جس تک اللہ کی آیتیں پہنچی فَذُكِّ رَبِ آیاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا اس نے اسے مو پھیر لیا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا اور اپنے جو عمل آگے بھیج چکا ہے اس کو وہ بھول گیا اِنَّا جَعَلْنَا لَا قُلُوبِهِمْ اَكِنَّا ہم نے ان کے دلوں پر اللہ فرماتے ہیں پردے ڈال دی ہم نے ڈال دی ایک مطلب کیا ہے کہ ان کا اپنا عمل سبب بنا ہے اس کا اَيَّفْقَهُوہُ تو ہم نے ان کے دل دل رکھے ہیں اور اس کے سننے سے اَوْفِعَذَانِ اَيَّفْقَهُوہُ کہ وہ سمجھیں اس کو حق کو سمجھیں یعنی حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت پھر ان کے دل میں ختم ہوگئی کہنے کا مقصد ہی حق بات سمجھنے کی ایک صلاحیت ہوتی انسان کو اپنی وہ صلاحیت نہیں مرنے دینی چاہیے وہ مر جائے تو بڑے سے بڑا سائنس دان ہوگا کائنات کے رازوں کو تسخیر کر رہا ہوگا اور حق نہیں سمجھ پائے گا کیونکہ حق سمجھنے کی جو صلاحیت تھی حق سمجھنے کی جو استعداد تھی وہ اس نے اپنی ختم کر دی وَفِعَذَانِهِمْ وَقْرَى اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے کانوں کے اندر کارک لگا دیئے گئے اب کوئی بات اس کے اندر جانے رہے حق والی وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْحُدَى اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں فَلَنْ يَحْتَدُ إِذًا عَبَدًا تو یہ کبھی بھی ایسی حالت میں یہ ہرگز ہدایت کی طرف جب تک ان کے دلوں پر پردے ہیں اور ان کے کانوں کے اندر کارک لگے میں یہ ہدایت کی بات نہیں سنیں گے یہ نہیں آئیں گے اس کی طرف کیونکہ ہدایت کی بات سننے کے لئے کچھ اوصاف چاہیے انسان میں حق پرستی چاہیے حق شناسی چاہیے توازو چاہیے جرت اور حمد چاہیے اپنے جذبات پر کنٹرول چاہیے تکبر اور عناد سے پرہیز چاہیے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ عُضُ الرَّحْمَةِ اور اللہ فرمائے رہے ہیں جو عذاب نہیں آرہا تم لوگ جو مانگ رہے ہیں نبیوں سے اور پھر بھی نہیں آرہا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ عُضُ الرَّحْمَةِ تمہارا واسطہ کسی جلدی غصے میں آنے والے جنجلا جانے والے اور فوری انتقام لینے والے رب سے نہیں ہیں تمہارا واسطہ الْغَفُورُ عُضُ الرَّحْمَةِ سے وہ انتقام لیتا ہے ذل انتقام ہے شدید العقاب ہے قحار ہے لیکن پوری محلت دینے کے بعد محلت سے پہلے نہیں اس کا عذاب بہت شدید ہے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے لیکن محلت کے بعد محلت تم اس کو مشتہل نہیں کر سکتے کہ مشتہل کر کے محلت ختم کرا دو جیسے انسانوں میں ہوتا ہے محلت دیوی تھی آپ نے اشتیال دل آیا محلت ختم ہو گئی اللہ فرماتے ہیں مارا غفورُ عضُ الرَّحْمَةِ رحمت غالب ہے بخشش غالب ہے لَوْ يُعَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا اگر اللہ ان کو پکڑ لے اگر اللہ لَوْ يُعَاخِذُهُمْ پکڑ لے ان کو بِمَا كَسَبُوا جو انہوں نے کیا ہے لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ اگر اللہ تعالی یعنی ان کے کرتود تو ایسے ہیں کہ عذاب پہنچنے میں ایک گھنٹے کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے ڈیزرف کرتے ہیں عذاب کو مانگ رہے ہیں خود طلب کر رہے ہیں کہ آؤ لاؤ ہمارے اوپر نبیوں کی صداقت کو چیلنج کر رکھا ہے کہ نبیوں اگر تم واقعی نبی ہو اور سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ تم عذاب لے آئے تو ہم مان جائیں گے تم سچے ہو اس قدر بڑی بات اتنی جرت اللہ تعالی پھر بھی کہتا ہے اس سے نہیں آئے گا پیچھے اس سے ڈیٹ نہیں چینج ہوگی تمہارا یہ اتنا سخت قسم کا کلمہ کلمہ کفر جو تم پر ایک سیکنڈ میں عذاب آ جانا چاہیے یہ بھی ہمارے اللہ تعالی کے حلم اور اللہ تعالی کی رحمت اور اللہ تعالی کی شان غفوریت کو ختم نہیں کر سکتا کیا بات ہے اللہ جلل شان ہو کی شان تو کیا کہا کہ اللہ کہتا ہے ہونا تو ان پر جلدی آئے لیکن اللہ درگزر کرتا ہے محلت دیتا کیوں محلت دیتا ہے اللہ محلت کیوں دیتا ہے کہ ان پر حجت تمام ہو ان کو پھر بھی موقع دیا جائے پھر بھی موقع دیا جائے کیونکہ جب سخت ترین پکڑ آئے تو ان میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہائے موقع نہیں ملا ہائے ایک دفعہ اور ایک گھنٹہ اور مل جاتا ہائے دس سال اور مل جاتے پانچ سال اللہ اللہ تعالیٰ وہ سارے موقع دیتا ہے جس کی انسان توقع کرتا ہے بل لہم موعد اللہ پر باتے ہیں ابھی نہیں آئے گا تمہارے کہنے سے موعد ہے ایک وعدے کا ایک دن ہے ہمارا ہمارا اپنا ایک ٹائم ہے ہاں لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ جو ٹائم ہے بل لہم موعد لن یجدو من دونہی موئلا جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر تم سرک نہیں سکو گے ایک انچ اپنی جگہ سے پھر اس سے وہ کھسکنے کی جگہ تمہیں نہیں ملے گی کہ تم یوں کھسک کے ایک انچ ادھر ہو جاؤ سرک کر ادھر ہو جاؤ بندے ہوئے پھر تم آو گے اس جگہ جہاں کا وعدہ ہے اور اس وقت پہ جہاں کا وعدہ ہے جگہ کا بھی وعدہ ہے وقت کا بھی وعدہ ہے جگہ بھی تیہ ہے وقت بھی تیہ ہے اس متعین جگہ پر متعین وقت پر ایسے لائے جاؤ گے کہ سرک نہیں سکو گے کھسک نہیں سکو گے معمولی سے وَتِلْكَ الْقُرَا اور اللہ تعالی نے فرمایا اور ہماری دنیا میں جو ہمارے نمونے ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں وَتِلْكَ الْقُرَا یہ بستیاں بکھری میں ہیں آدھ و سمود کی نشانی آج تمہارے سامنے اہلک ناہم جن کو ہم نے غارت کر دیا تھا جب ان پر دنیا کے عذاب کا جب وقت آ گیا تھا لَمَّا ظَلَمُو جَبْو ظَالِمْ ہو گئے وَجْعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْعِدَ تو اللہ نے فرمایا ان پر بھی عذاب ان کے تیہ شدہ وقت پر آیا تھا ان کے بھی فوراں مانگنے پر نہیں آیا تھا دنیا میں جب ان پر تیہ تھا تب آیا تھا تم پر بھی جب تیہ ہے تب آئے گا ان میں تمہارے لئے نشانیاں ہیں دیکھ لو ان کی بستیاں تمہارے رستوں میں آتے جاتے ہو دیکھتے رہتے ہو ان کھنڑوں پر سے گزرتے ہو ان جلے وے پہاڑوں پر سے گزرتے ہو ان پتھر برسائیوی بستیوں کو دیکھتے ہو تو تمہارے سامنے عبرت کے مناظر ہیں چار سو عبرت کے مناظر بکھرے میں تو یہ اللہ کی بات ان کو کہا یاد رکھو کہ اللہ اپنی سنت میں تمہارے کہنے سننے سے تبدیلی نہیں کرے گا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلَ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ساری آیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ جلل شانہو کائنات کو اپنی ترتیب سے چلائیں گے تمہارے کہنے سے نہیں چلائیں گے ہاں یہ یاد رکھو کہ بچت نہیں ہے دیر سویر آگے پیچھے یہ دنیا میں اس دنیا میں یہ اللہ کے فیصلے اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا لیکن بھاگنے کی جگہ نہیں ہے بچنے کی جگہ کوئی نہیں ہے کوئی خلاصی نہیں ہے آنا ہوگا مقررہ وقت پر اس مقررہ جگہ پر جہاں وہ مالکی یوم الدین فیصلے فرمائے گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے وقت پورا ہو گیا یہاں پر اس پر اختب کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ دوسرا واقعہ سورہ کحف کا موسیٰ علیہ السلام والا کل سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ صورت ختم ہو جائے گی دعا کرلیں الحمدللہ رب العالمین وَلَا عَقِبَتُ الْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُسَلِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنِ الْخَاسِرِينَ رَبِّ اخْفِرُ وَرْحَمُوا اَن تَخَيْلُ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَا اَن تَوَلِيُّنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ تَوَفَنَا مَعَلَى اَبْرَارُ الْأَقْنَامِ الصَّالِحِينَ یا اللَّهِ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللَّهِ رمضان المبارک کی ہمیں ان گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا رب العالمین یا حکم الحاکمین ہمارے جتنے جائز کام ہیں پھسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو نکال دے یا اللہ جتنی جائز چیزیں ہیں یا رب العالمین جن میں ہمارے لئے کوئی خیریت ہے یا اللہ جن میں ہمارے لئے عفیت ہے ہمیں عطا فرما دے جتنی شرکی چیزیں ہیں یا اللہ ان کو ہم سے دور فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے جو ان میں سے زندہ ہیں ان کو یا اللہ ان کو ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم رکھ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَى لَا خِرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اجمعین آمین بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ترجمة نانسي قنقر